موسیقی السلام علیکم ناظرین تازہ خبر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ثانیہ اب آئیے نظر ٹالنگ کے ہیڈ لائنس پر سرخیوں کے پیش کردہ ہیں مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد یوکرین اپنی آبی علاقوں میں غیر ملکی جہازوں کو روک رہا ہے روس کے وزیر خارجہ سرگری لارعوف کا بیان شمالی ویسٹ بینک میں اسرائیلی پوجیوں کے ساتھ جھڑپ جھڑپ میں ایک ستہ سالہ پلسطینی شہری حلاق اور تین دیگر زخمی زیر سماعت قیدیوں کے ساتھ انسانی ہمدردی کے مظاہرے کی ضرورت بزراء اعلیٰ اور ہائی کورٹس کے چیفز جیسٹریس کی کانفرنس کے تعداد بڑھانے کے ساتھ ہی عدلیہ سے مطالف نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہائی کورٹس کے چیفز جیسٹریس اور ریاستوں کے بزراء اعلیٰ کی گیاروی مشتری کا کانفرنس کے چیفز جیسٹریس رمنا کا خطاب جن اوشدی کے ذریعے غریبوں کو تین ہزار آٹھ سو کرو روپے کی بچت مرکزی وزیر اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر مانسوخ مانڈویہ کا بیان رام کا نام لینے کی جگہ بی جے پی لیڈر ڈک بی جے سنگھ کا نام لیتے ہیں کانگریس کے سینئر ڈک بی جے سنگھ کا مدیہ پردیش کے بی جے پی لیڈروں پر تنس جمہو کشمیر میں تمام آرزی ملازمین کی مستقلی وقت کی اہم ترین ضرورت یوم مائی کے موقع پر جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدری ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان تیلنگانہ میں آئندہ پانچ دنوں کے دوران گرمی کی لہر کی برخراری کا امکان آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شمالی تیلنگانہ میں درجہ حرارت میں اضافے کی پیش خیاسی اور اب خبروں کی تفصیل روس نے کہا ہے کہ یوکرین اپنے اندرونی پانی اور علاقائی سمندروں میں غیر ملکی بحری جہازوں کی نقل و حرکت کو روک رہا ہے اور گولہ باری کا خطرہ پیدا کر رہا ہے روس کے وزیر خارج آسر گئی لارعوف نے زین ہوا نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا روس بحرہ اصوت اور بحرہ ازاف میں شہری جہاز رانی کو یقینی بنانے کے لیے اقدمات کر رہا ہے ہر روز ایک انسانی رہداری کھولی جاتی ہیں جو جہازوں کی نقل و حرکت کے لیے ایک محضو اس راستہ ہے انہوں نے کہا یوکرین غیر ملکی جہازوں کو روک رہا ہیں اپنے اندرونی پانی اور علاقائی سمندروں میں گولہ باری کا خطرہ پیدا کر رہا ہے انہوں نے کہا اس کے علاوہ یوکرین کی بحریہ کی یونٹوں نے ساحل پر بندرگاہوں کے پانی اور علاقائی پانیوں میں بارودی سرنگیں نصب کی ہیں یہ دھماکہ خیص آلات لنگر کیبل سے الگ ہو جاتے ہیں اور کلے سمندر میں بہہ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ بحریہ کے لیے بحریہ اسوت کی بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے کے لیے سنگین خطرہ پیدا کرتے ہیں فلسطینی وزارت سہت نے کہا ہے کہ ویسٹ بینک کے شہر خلقیلیا کے خریب جمعہ کی دیر شب اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں ایک ستائیس سالہ فلسطینی شہری حلاق اور تین دیگر زخمی ہو گئے وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ شمالی ویسٹ بینک کے شہر کے آزون گاؤں میں یہیا اڈوان نامی شخص کی موت ہو گئے اسرائیلی حکام نے ابھی تک اسفاخی کی کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے تاہم اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اڈوان ایک سابق قیدی تھا جو حال ہی میں جیل سے رہا ہوا تھا اور علاقے میں اسرائیلی فوجیوں پر حملے میں ملاوث تھا اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ اڈوان کی موت ویسٹ بینک میں اسرائیلی علاقے کے خریب فلسطینی بندوں برداروں کی گولی لگنے سے ہوئی ہیں افغانستان کے لیے اخوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے رابطے کار رمیز الباکروف نے افغانستان کے ادار الحکومت کابل میں ایک مسجد پر محلک حملے کی مذہمت کی ہیں جمعہ کو کابل کی ایک مسجد میں دھماکہ ہوا تھا افغانستان کی وزارت داخلہ کے مطابق اس حملے میں دس افراد حلاق اور پندرہ زخمی ہو گئے ہیں جبکہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق حلاق ہونے والوں کی تعداد پچاس بتائی گئی ہیں افغانستان میں اخوام متحدہ میشہ نے جمعہ کو دیر رات ایک بیان میں کہا الکابروف حملے کی مذہمت کرتے ہیں اور متاثرہ اہل خانہ سے اپنی گہری تازیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کو جلدے سے احتیابی کی خواہش کرتے ہیں شمالی کوریا نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیشنیزر چین کے ساتھ ریلوے ٹرافک معاتل کر دی ہیں یونہاپ نیوز ایجنسی نے شمالی کوریا کے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا شمالی کوریا پارٹی کی درقاس پر ڈانڈونگ حکام نے شمالی کوریا اور چین کے درمیان ریلوے کارگو ٹرافک کو معاتل کر دیا ہیں ورکرز اور ڈولرز ایک ہوتل میں چودہ دن کے لیے خرنٹینہ پر ہیں شمالی کوریا نے چین کے سرحدی شہر ڈانڈونگ میں کوویٹ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے خہر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے ریلوے ٹرافک کم از کم چودہ دن تک معاتل رہے گی وزیراعظم نریندر موڈی نے اعلیٰ عدالتوں کی کاروائی میں علاقائی زبانوں کو شامل کرنے اور عدالتی عمل کو آسان اور کم خرچ والا بنانے کے لیے جدید وسائل اور ٹیکنولوجی کا استعمال پر زور دیا ہے موڈی نے جیلوں میں انصاف کے منتظر خیدیوں کے معاملات میں حساس طریقہ اختیار کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جہاں تک ممکن ہو زیر سمات خیدیوں کے مخدمات کا فیصلہ انسانی ززبات اور خانون کی بنیاد پر ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے اور اگر ممکن ہو تو اس طرح کے خیدیوں کو زمانت پر رہا کیا جائے موڈی ہفتے کو ویگیان بھون میں ریاستوں کے وزرائی علیہ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی کانفرنس کے افتادائی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنانی ہفتے کو ملک بھر میں زیر التواب مخدمات کے تناسب سے ججوں کی تعداد بڑھانے کے ساتھ یہ عدلیہ سے متعلق نظام کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور ریاستوں کے وزرائی علیہ کی گیاروی مشترکہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس رمنان نے کہا بنیادی ضروریات کو ترجیح بنیادوں پر بڑھانے اور تنازع کے ابتدائی مرحلے میں ہی حل کے اقدمات پر سنجیدگی سے قور کرنا وقت کی ضرورت ہے انہوں نے عدالتی نظام میں دیگر زبانوں کو اپنانے پر بھی زور دیا انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس کے لیے ججاؤں کی منظور شدہ ایک ہزار اکسو چار آسامیوں میں سے تین سو اٹی ایسی خالی پڑی ہیں خالی آسامیوں کو پور کرنے کی ان کی پہلے دن سے ہی کوشش رہی ہے مرکزی صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر مانسوک مانڈویا نے کہا ہے کہ پی ایم جن اور شدی پروجیکٹ کے نتیجے میں غریب لوگوں کی دواؤں پر خرچ میں تین ہزار آٹھ سو کروڑ اوپے کی بچت ہوئی ہیں ہفتے کو ایک ٹوئٹ میں یہ اطلاع دیتے ہوئے مانڈویا نے کہا کہ جن اور شدی سنجیدگی زندگی بخش رہی ہیں انہوں نے کہا کہ شہریوں کو سستی اور میاری عدویات فراہم کرنے کے لیے وزیراعظم حریندر موڈی کی طرف سے شروع کیا گیا پی ایم جن اور شدی پروجیکٹ عوام کے لیے بہت مددگار ثابت ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں مالی سال دوہزار اکیس بائیس میں غریب شخص کی دواؤں پر ہونے والے اخراجات میں تین ہزار آٹھ سو کروڑ اوپے کی بچت ہوئی ہیں کانگریس کے سینئر لیڈر ڈگویجہ سنگھ نے آج مدیعہ پردیش بھارتی چند پاچی کے لیڈروں پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ بیجے پی لیڈر رام کا نام لینے کی جگہ ڈگویجہ کا نام لیتے ہیں ڈگویجہ سنگھ نے آج ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس میں بیجے پی مدیعہ پردیش اکائی کے متعدد لیڈران سنگھ کا نام لے کر بیان دے رہی ہیں اس ایرٹ شدہ ویڈیو میں پورے بیان کی جگہ صرف سنگھ کا نام سنائی دے رہا ہے اس ویڈیو کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مدیعہ پردیش میں بیجے پی کے لیڈران رام کا نام لینے کی جگہ پر دگویجہ کا نام لیتے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دگویجہ کا نام لینے کے بعد نہانا پڑتا ہے انہوں نے تنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیجے پی لیڈروں کی طرف سے ملنے والے احترام کے لیے شکر گزار ہے ملک میں کوئلے اور بیجلی کے موجودہ بہران پر خوابو پانے کے لیے ہریانہ نے پاور پرچس ایگریمنٹ پی ای اے والے پاور پلانٹ سے دوبارہ بیجلی کی پیداوار شروع کرنے کا یقین دلایا ہے بیجلی کی وزارت کے ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر آر کے سنگھ برائے بیجلی نئی اور خابیل تہدید توانائی نے جماع کی شام ہریانہ کے وزریالہ منوہر لال کٹھر کے ساتھ میٹنگ کی میٹنگ میں ہریانہ میں بیجلی کی بلا تاتل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف ضروری اقدمات پر تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر مرکزی وزیر مملک کا ادبرائے بیجلی کرشن پال بھی موجود تھے خیر نے یقین دلایا ہے کہ آگلے تین دنوں میں ہریانہ میں واقع ان پاور پلانٹس میں سے بیجلی کی پیداوار پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی جن کے پاس پی پی اے پاور پرچیزنگ ایگریمنٹ ہے اس کے علاوہ ہریانہ اروناچل پردیش میں کومنگ ہائیڈرو پاور پلانٹس سے تقریباً تین سو میگا وارٹ بیجلی کے لیے نورت انسٹینڈ الیکٹری پاور کورپریشن لیمیٹیٹ کے ساتھ بیجلی کی خریداری کا معاہدہ کرے گا جمہو کشمی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یوم مائی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اگرچہ اگرچہ محنت کش اور مزدور طبقوں کے بہت سارے حقوق وہ کیے گئے ہیں تاہم اس بارے میں ابھی بہت کام باقی ہیں اور دنیا بھر کی جمہوری حکومتوں کو اس سلسلے میں اپنی کوشش تیز کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ دنیا بھر کے کام انجام دینے والا مزدور آج بھی افلاس اور غربت کے شکنجوں میں بند پڑا ہے اور غریب کی ریکھا سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے کرونا وائرس کے سب سے زیادہ منفی اثرات کسی پر مرتب ہوئے ہیں تو یہی طبقہ تھا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ نیشنل کانفرنس کی تحریک کا بنیادی مقصد تو مدعہ محنت کش اور مزدور طبقوں کے حقوق وہ گزار کرنا تھا کیونکہ شخصی راج میں مزدور محنت کشوں اور کاشتکاروں کو زبردست عطاب کا نشانہ بنایا جا رہا تھا موسیقی 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 وادی کشمیر میں موسمی صورتحال میں بہتری واقعہ ہونے کے ساتھی محکمہ موسمیات نے بارشوں کے ایک اور مرحلے کی پیش گوئی کردی مطالقہ محکمہ کے مطابق وادی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکے درجے کی بارشیں متوقع ہیں تاہم اس کے بعد موسم دو مئی تک خوشک رہنے کا امکان ہے اور انہوں نے کہا کہ بعد ازاں وادی میں تین مئی سے پانچ مئی تک موسم قراب رہ سکتا ہے جس دوران گرد و چمک کے ساتھ ہلکی بارشیں متوقع ہیں اندرہ پردیش کے لورو میں کشیدگی دیکھی گئیں کیونکہ عوام کی بڑی تعداد نے اچانک رکنے اسمبلی ٹی ونکٹ راو پر حملہ کر دیا جو ریاست کی حکمران جماعت وائیس اور کانگریس کے لیڈر گنجی پرساند کے قتل کے معاملے کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے پہنچے تھے رکنے اسمبلی وائیس اور کانگریس لیڈر کے کانے خاندان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے برہم عوام نے رکنے اسمبلی اور دیگر پر حملہ کر دیا جو ان کو بچانے کے لیے آئے تھے اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور رکنے اسمبلی کو بچا لیا تاہم پولیس کو بھی نہیں چھوڑا گیا مقامی افراد کا ماننا ہے کہ پرساند کا قتل سیاسی مقاصد کے لیے کیا گیا تھا جب رکنے اسمبلی گاؤں پہنچے تو عوام کی بڑی تعداد نے ان پر برہمی کا اظہار کیا اور ان پر حملہ کر دیا ٹولی ووٹ اداکارا نندیتا شویطانی گرین ایڈیا چیلنج کے حصے کے طور پر شہر ادرباد کے جبلیہیل سلاخی میں واقعہ جی ایچ ایم سی پارک میں پودا لگایا انہوں نے اس موقع پر سر سبزی وہ شادہ بھی میزہ فور ماہولیات کے تحافظ کے مقصد کے تحت اس خدم کے تیلنگانہ کے حکمران جماعت یار ایس کے روک نے راج سبا ویس انتوش کمار سے اظہار تشکر کیا انہوں نے کہا کہ اس خدم نے ان کی ماہولیاتی ذمہ داری کی تکمیل کروائی انہوں نے اس لگائے گئے پودے کے ساتھ تصویر بھی لیں اور کہا کہ ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہیں کہ وہ اس مہم میں حصہ لیتے ہوئے پودا لگائیں کوتہ گڑم ٹاؤن میں ایک کار بے خابو ہو گئیں ہفتے کی صوبہ کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں ایک کار بے خابو ہو گئیں اور سڑک سے گزرنے والے مزدوروں کو ٹک کر دے دیں اس حادثے میں دو مزدور شدید زخمی ہو گئیں انطلاع ملتا ہے پولیس وہاں پہنچی جس نے زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتخل کر دیا زخمیوں کی شناخت سرویش اور سروچ کے طور پر کی گئیں ہیں تیز رفتاری حادثی کی وجہ بتائی جا رہی ہیں پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درس کر کے جانت شروع کر دی ہندوستانی محکم موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ شمالی تلنگانہ میں آئندہ پانچ دنوں کے دوران گرمی کی لہر برقرار رہ گی اس روانی سانجدان محکم موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ پانچ دنوں کے دوران تلنگانہ کے شمالی حصے اور جنوبی تلنگانہ کے بعض حصوں میں گرمی کی لہر کی برقراری کا امکان ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شمالی تلنگانہ میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ آدھل آباد جلے میں درجہ حرارت چوم والیس ڈگری سیلسیس نظام آباد میں تیری آلیس ڈگری اور رامہ گنڈب میں تیری آلیس ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے اور اب آخی میں ایک نظر ہیڈ لائنس پر سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیڈر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیڈر آباد یوکرین اپنی آبی علاقوں میں غیر ملکی جہازوں کو روک رہا ہے روس کے وزیر قارجہ سرگی لاراوف کا بیان شمالی ویسٹ بینک میں اسرائیلی پوجیوں کے ساتھ جھڑپ جھڑپ میں ایک ستائیس سالہ فلسطینی شہری علاق اور تین دیگر زخمی زیر سماق قیدیوں کے ساتھ انسانی ہمدردی کے مظاہرے کی ضرورت وزراء اللہ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹریس کی کانفرنس کے تتائی جلاس سے وزیراعظم موڈی کا خطاب ججوں کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ہی عدلیات سے متعلق نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہائی کورٹس کے چیف جسٹریس اور ریاستوں کی وزراء اللہ کی گیاروی مشتری کا کانفرنس اچیف جسٹریس رمنا کا خطاب جن اوشدی کے ذریعے غریبوں کو تین ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کی بچھت مرکزی سہت اور خاندانی بہبوت کے مرکزی وزیر مانسوک مانڈاویا کا بیان رام کا نام لینے کی جگہ بیجے پی لیڈر ڈک بیجے کا نام لیتے ہیں کانگریس کے سینئر لیڈر ڈک بیجے سنگھ کا مدیہ پردیش کی بیجے پی لیڈر اوم پر تنس جمہو کشمیر میں تمام عارضی ملازم ان کے مستقلی وقت کی اہم ترین ضرورت یوم مائی کے موقع پر جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کے ساتھ ڈاکٹر فارو خبداللہ کا بیان اور تلنگانہ میں آئندہ پانچ دنوں کے دوران گرمی کی لہر کی برقراری کا امکان آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شمالی تلنگانہ میں درجہ حرارت میں اضافے کی پیش خیاسی تازہ خبر میں فلحال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے گے ٹی ٹی وی آب اجازت دیجئے خدا حافظ ٹی وی آب اجازت دیجئے خیاسی